اللہ عز و جل کا حصہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ بادل سے آواز آ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بادل تو فنا شخص کی طرف جا کر برس اس نے دیکھا کہ بادل ایک جانب چلا اور پتھریلی زمین پر جا کر برسنے لگا اور پھر اس کے برسنے کے بعد پانی نے نالے کا شکل اختیار کیا اور جا چلنا شروع کر دیا وہ شخص بھی اس نالے کے ساتھ چلتے چلتے ایک کھیت تک پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ایک کسان اپنے کھیت میں اس پانی کے ذریعے سے اس جگہ پانی پہنچا رہا ہے جہاں اس کے کھیتوں میں نہیں پہنچ رہا تھا وہ شخص نے کسان سے پوچھا اے شخص تیرا نام کیا ہے تو اس شخص نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے تو اس شخص نے جنگل میں جو جا رہا تھا اس نے وہی نام سنا جو بادل سے سنا تھا تو پھر اس شخص نے کہا کہ ایک کسان تم کون سی نیکی کرتے ہو جو اس نے کہا کہ آخر تم مجھ سے یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں نے جنگل میں بادل میں تمہارا نام بادل سے تمہارا نام سنا یہ کہا جا رہا تھا بادل سے کہ جاؤ فلاں شخص کے کھیتوں میں جا کے برسو آخر تم کون سے نیکی کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے کھیت میں نازل ہو رہی ہے تو اس کسان نے کہا کہ سنو آج تم جب پوچھتے ہو تمہیں بتاتا ہوں کہ میں جب کھیتی کرتا ہوں تو کھیتی کرنے کے وقت پوری کھیت کا حساب کر کر میں اس کے تین حصے کرتا ہوں سب سے پہلے ایک حصہ اللہ عز و جل کی رحم میں خیرات کرتا ہوں صدقہ و خیرات کرتا ہوں پھر اس کے بعد دوسرا حصہ اپنے بیوی بچے اور اہل و ایال کے لئے رکھ لیتا ہوں اور پھر تیسرا حصہ میں اسی کھیتی میں کھیت کرنے کے لئے رکھ لیتا ہوں اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یقینا صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کاملہ اس پر نازل ہوتی ہے جیسا کہ کسان کے ساتھ ہوا اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات ہم جتنا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اہل و ایال پہ بھی خرچ کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو جتنا یہ پسند ہے کہ بندہ صدقہ و خیرات کرے اللہ کی راہ میں اتنا ہی یہ بھی پسند ہے کہ بندہ اپنے اہل و ایال پہ بھی خرچ کریں اس کے خرچ پہ کنجوسی نہ کریں کنجوس نہ بنیں کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے اہل و ایال پہ بھی خرچ کرنا یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے اور اس حدیث پاک میں یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ کرتے وقت مال حلال ہو کیونکہ حلال مال سے جب صدقہ و خیرات کی جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے بندے کو نفع پہنچتا ہے اور اگر مال حرام ہو تو حرام مال کا صدقہ کیسے بھی قبول نہیں ہوتا ہے کیونکہ برائی برائی کو نہیں مٹاتی ہے بلکہ نیکی برائی کو مٹاتی ہے اور صدقہ یہ نیکی ہے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کرتے وقت ریاہ کاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو ورنہ تو دکھاوا کرنے والے کا عمل اس کے موپے مار دیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا ان میں سے ایک شہید کو بلائے جائے گا اور شہید کو اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا شہید اس کا اقرار کرے گا اللہ پوچھے گا کہ اے شہید بتاؤ تم نے میری ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا تو وہ شہید کہے گا مولا مجھے جو طاقت و قوت ملی تھی مجھے جو بہادری ملی تھی میں اس کے ذریعے سے تیری راہ میں جہاد کرتا رہا اور جہاد کرتے کرتے میں شہید ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تم نے جھوٹ کہا تم نے جہاد اور شہادت اس لئے پائی کہ لوگ تمہیں شہید کرے تمہاری نیت یہ تھی وہ دنیا میں تمہیں کہا گیا لہٰذا اب اس کا تمہارے پاس کوئی سیلہ نہیں ہے پھر اسے گسٹا جائے گا اور جہنم کی طرف پھیک دیا جائے گا پھر اس کے بعد ایک عالم کو لائے جائے گا وہ شخص لائے جائے گا جو عالم ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا ہوگا پھر اس سے پوچھا جائے گا اے شخص بتاؤ تم نے میری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا پھر وہ شخص کہے گا کہ ہم نے تیرے قرآن کو پڑھا علم دین حاصل کیا اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے علم دین اس لئے حاصل کیا تھا کہ لوگ تمہیں دنیا میں عالم کہے لوگ تمہیں دنیا میں جاننے والا کہے وہ سب کہہ دیا گیا اب اس کے بعد تمہارا کوئی سیلہ میرے پاس نے اسے بھی جہنم میں پھیک دیا جائے گا پھر اس کے بعد تیسرا شخص وہ لائے جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت دی ہوگی اور وہ سخی ہوگا اور بڑی سخاوت کا چرچہ دنیا میں لے کر جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا وہ شخص اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ پوچھے کہ بتاؤ تم نے میری نعمتوں کا کس طرح استعمال کیا وہ کہہ گا اللہ جو تم نے مال دیا تھا میں تیرے خاطر تیری راہ میں خرچ کرتا تھا اللہ فرمائے گا تم بھی جھوٹ کہتے ہو کیونکہ تم نے جو سخاوت کی ہے جو تم نے مال و دولت کو میری راہ میں خرچ کی ہے صرف اس لیے کہ تاکہ تمہیں سخی کہا جائے اور دنیا میں تمہیں سخی کہا گیا لہٰذا اس کا بدلہ میرے پاس تمہارا کوئی نہیں ہے اسے بھی جہنم میں پھیک دیا جائے گا تو عزیزان ملت سلامیہ اس حدیث سے ان تینوں اشخاص سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم جو بھی عبادت کریں چاہے صدقہ و خیرات ہو نماز و روزہ ہو حج و زکاة ہو ہم اس میں ریاہ کاری و دکھاوا نہ کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنوں کے حوال سے واقف ہے ہمارے دنوں کے خیالات سے واقف ہے اگر ہم یہ نیت کریں گے آج کل وہی ہوتا ہے کہ لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں جتنا مدد کرنے سے خوشی ان کو نہیں ملتی ہے اتنا اس کی تصویر کشائی کرتے ہیں اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور بنا کے پھر دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہاں مدد کی وہاں مدد کی یقینا ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اگر سیدھے ہانس سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو الٹے ہانس کو خبر نہ ہو کہ ہم نے کیا دیا ہے یقینا ہمیں کوئی بھی عبادت کرنی ہے تو صرف خالص اور خالص اللہ ہی کے لئے کرنی ہے اگر اس میں ذرہ برابر بھی دکھاوا اور ریاکاری آ جاتی ہے تو آپ نے دیکھیں اندازہ لگائیں کبھی جو میں نے عرض کیا حدیث پاک میں جو ہے کہ سخی کو شہید کو عالم کو جب پوچھا جائے گا اور ان کے ان تینوں عمل کی وجہ سے اس میں ریاکاری پائی گئی تھی تو اللہ اسے جہنم میں بھیج دے گا تو ذرا سوچیں آج جو صدقہ و خیرات ہم کریں اور اس میں ریاکاری ہو دکھاوا ہو تو یقین جانے یہ عمل ہمارا بضائے جنتی ہونے کے ہمیں جہنمی بنا دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ